السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دس ایسی عورتوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ان دس عورتوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ ان دس عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دس عورتیں کونسی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے اشارت فرمایا تین لڑکیوں سے تین عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی کرتے ہو تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تین عورتیں کونسی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پانچ لوگوں کے ساتھ بھول کر بھی جھگڑا نہ کرنا اگر آپ ایسے پانچ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو دوستو یہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو وہ دس عورتیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پردہ نہ کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے خواہش مند ہوں گے مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی تو ایسی عورت کی دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا اور جو عورت دنیا میں اپنے آپ کو ڈھاپ کر رکھتی ہے یعنی کہ پردے کی حالت میں رہتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے اور ایسی عورت سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر دو شوہر کی فرما بردار عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورت بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے ایسی عورت سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر تین غیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچانے والے عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچائے گی ایسی عورت پر اللہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا اور جو عورت خوشبو لگا کر غیر مرد کے سامنے سے گزرتی ہے غیر مردوں کو دیکھتی ہے ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے نمبر چار اللہ کی عبادت کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ایسی عورت کے لئے جہنم کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمبر پانچ اپنے شوہر سے ہمیشہ خوش رہنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جس عورت کا شوہر راضی ہو اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے دوستو جو عورت اپنے شوہر سے ہر دم خوش رہتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اللہ ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر چھے چغلی غیبت نہ کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اللہ کو ایسی عورت بھی بہت زیادہ پسند ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہو چغلی نہ کرتی ہو غیبت نہ کرتی ہو اور فتنہ فساد نہ کرتی ہو تو اللہ ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے نمبر ساتھ پاک صاف رہنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو عورت دنیا میں پاک صاف کا احتمام کرتی ہے اور خاص طور پر جو عورت حیز کی حالت میں پاک صاف رہتی ہے پاک صاف رہنے کا خیال کرتی ہے تو اللہ ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر آٹھ توبہ کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں مطلب کہ دوستو جو عورت اللہ سے توبہ کرتی ہے استغفار کرتی رہتی ہے اللہ ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر نو سبر کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مطلب کہ دوستو اللہ ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو دکھ اور تکلیف آنے پر صبر کرتی ہے اور اللہ کی رضا پر خوش رہتی ہے نمبر دس ماف کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اللہ ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتی ہے اور دوسرے کے قصوروں کو معاف کرتی ہے بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے تو ان باتوں کو یاد رکھنا اللہ آپ کو کامیاب کرے آمین سم آمین دوستو بمباد کرنے والے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تین لڑکیوں سے تین عورتوں سے شادی نہیں کرنا اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی کرتے ہو تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آپ کی زندگی دنیا کے اندر ہی جہنم بن کر رہ جائے گی اور آپ کے گھر کے خوشحالی اور سکون ختم ہو جائے گا تو دوستو وہ تین عورتیں یہ ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی سے سوال کیا کہ یا علی اگر ہم اپنے بیٹے بھتیجے یا اپنے نواسے یا پھر اپنی ہی شادی کرنی ہو تو ہم کیسی لڑکی تلاش کریں یعنی کہ شادی کے وقت سب سے بہترین لڑکی کونسی تلاش کرنی چاہیے تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اپنے بیٹے بھتیجے یا نواسے یا پھر اپنی ہی شادی کرتے وقت دیکھ لینا کہیں لڑکی میں یہ تین عائب تو نہیں ہیں ورنہ آپ کے بیٹے بھتیجے یا پھر آپ کی ہی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ان کی زندگی کا چین اور سکون برباد ہو جائے گا تو اس شخص نے سوال کیا یا علی وہ تین عائب کون سے ہیں جن کی وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت دولت اور شہرت مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھیل لیتا ہے اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی نمبر دو جو عورت جھوٹ بولتی ہو کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی نمبر تین وہ عورت جو اپنے سے کم تر مرد اور عورت کو حقیر سمجھے ان کی عزت نہ کرے ان کو زلیل کرتی رہے کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اپنے سے افضل اور عالی انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے کیونکہ جو عورت اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے ان کی عزت نہیں کرتی تو وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی بھی کبھی عزت نہیں کرے گی دوستو ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے پانچ لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر جھگڑا نہ کرنا اور اگر ایسے پانچ لوگوں کے ساتھ آپ جھگڑا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا ان پانچ لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہ کرنا نمبر ایک قوم کا سردار دوستو حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اس کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کروگے تو اپنی ہی زلت اور رسوائی کا سامان اکھٹا کروگے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا نمبر دو عالم کے ساتھ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کسی عالم کے ساتھ بھی کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہ کرنا کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجبو جاتا فرمائی ہے اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کروگے اور اس کو ستاؤگے تو اگر اس نے بددعا کر دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤگے اس لئے کبھی بھی عالم کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرنا نمبر تین بچوں کے ساتھ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بھی کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہ کرنا کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہو تم سمجھداری سے کام لو بچوں سے محبت کرو اور ان سے جھگڑا نہ کرو نمبر چار عورت کے ساتھ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا عورت کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا چاہیے وہ عورت اپنی ہو یا غیر کی عورت عورت ہی ہوتی ہے اور اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی اور چلے جاؤ گے نمبر پانچ بدزبان سے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پانچوہ شخص بدزبان ہے یعنی جو برا بولتا ہے بات بات میں گالی دیتا ہے اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لے تو ایسے بدزبان سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا دوستو ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے مگر یہ پانچ طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ